آج کی کہانی بنگلہ دیر سے ہے وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرا نام روزینہ ہے میری شادی کے فوراں بعد ہی میرے شوہر پر بچہ پیدا کرنے کا جنون سوار تھا اسے کسی بھی قیمت پر بچہ چاہیے تھا اس نے کہا ہمارا بچہ ہماری محبت کی علامت ہوگا میں کچھ ہی مہینوں میں حاملہ ہو گئی اور ہم اپنے پہلے بچے کی زندگی کے متعلق منصوبہ بنانے لگے ابھی میرے حامل کو تین ماہ ہی ہوئے تھے کہ میری ساس مجھے دیکھنے آئی ہم سب بہت خوش تھے اور میری ساس نے کہا مجھے ایک خوبصورت پوتا ملنا ہے میرے شوہر اس پر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی انہوں نے بیٹے کا نام سوچنا شروع کر دیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی نام چنتے نے گھبرا گئی اور سرگوشی میں کہا اگر لڑکی ہوئی تو پھر کیا ہوگا میرے شوہر نے کہکہ لگا کر کہا ممکن نہیں ہے ضرور لڑکا ہی ہوگا کچھ ہی ماں بعد مجھے طلاق ہو گئی جب اسے پتا چلا کے ہمارے ہاں بیٹی ہونی ہے وہ مجھے حمل گرانے پر مجبور کر رہا تھا مجھے اپنی بیٹی اور اپنے شوہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو چن لیا اور شوہر سے الہد کی اختیار کر لی یہ آسان فیصلہ نہیں تھا لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے بہترین فیصلہ کیا ہے میں نے پھر کبھی شادی نہیں کی مجھے نہیں لگتا کہ شادی کرنا بہت ضروری چیز ہے میں لوگوں کے گھروں میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے کام کرتی ہوں اور ہر دن مامتا کے بھرپور احساس کے ساتھ جی بھر کے لطف اندوز ہوتی ہوں میرا یقین ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچوں سے غیر مشروط محبت ہو جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیبر روم میں میں اپنی بیٹی کے ساتھ باون گھنڈے تکلیف کی حالت میں رہی ہوں تمام متوقع ماں کو ہر بار اس خوفناک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت پڑھنے پر کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے خود کو کسی چلتی ریل گاڑی کے آگے پھینک دینے سے بھی دریکھ کرتی ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک خود کرز ماں ہوں تو مجھے اتفاق ہے ہاں میں ایک خود کرز ماں ہوں